اس وقت میں میں پہنچ چکا ہوں مقبر المعلہ جس کو پاکستانی اور ہندوستانی جنت المعلہ قبرستان کہتے ہیں اس قبرستان میں میں بتاؤں گا آپ کو حدث خدیجہ کی قبر تو سب کو معلوم رہتی ہے اس کے سانسان عبداللہ بن زبیر کی قبر کہاں ہیں اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہیں اس پورے ویڈیو میں بنے رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دعا پڑھ لیجی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون اسألاللہ لنا بلکم العافیہ مقبر المعلہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ الرحمن اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہم آپ کو بتلائیں گے یہ پورا قبرستان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائٹ میں میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بیریج کے پار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مزار ابھی میں آپ کو پہلے عبداللہ بن زبیر کے اور اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ کے قبر انشاءاللہ بتا رہے تھا اس قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہے عبدالمطلیب کا پورا خاندان اسی قبرستان میں موجود ہے ہم پہنچ چکے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہاں پر آئیں گے اب تیس نمبر تیس نمبر اس کی پہچان ہے تیس نمبر پر اور یہاں پہلے اطفال لکھا تھا لیکن وہ مٹا دیا اطفال یعنی بچوں کی قبر یہاں پر لکھا ہوا تھا تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تیس نمبر اور بھی ہیں لیکن آپ علیہ کی پہچان ہے اس کی یہ دیکھ رہے ہیں علیہ کی پہچان عبداللہ بن زبیر اور اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ چلے چلتے اب بتا دے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مقبر اور قبرستان علیہ ہی وہ بتاتے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت خدیجہ کے بیٹے حضرت قاسم بھی سانتی ملفون ہے وہ بھی آپ کو بتا جائیں یہاں سے آپ بینیچ گنیسن چیسے نکل کر جائیں گے دوسرہ حصہ مقبر علم علا کا پہلے حصے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بن طبی بکر اور دوسرے صحابی ہیں لیکن ان کی پہچانہ لگ ہے بڑی قبرستان ان کا علیہ وسلم صحیح بنایا اور اس کے بعد بھی ایک اور صحابی کی مزار انشاءاللہ ہم بتائیں گے یہ بھی کسی صحابی کی قبر ہے جس کا نام ہمارے علموں میں نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کام کرنے والے کہ یہاں اس کسی صحابی کی قبر ہے یہاں پر لوگ زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے شیشے میں قد کر دیا پہلے یہ شیشے شیشہ نہیں تھا اب اس کو قید کر دیا پہلی قبر اور اندر آپ کو وہ دکھ رہی ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حدد قاسم کی قبر ہے اور یہ حدد خدیجہ کی رضی اللہ عنہ اور یہ پورا قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں باؤنڈری یہ باؤنڈری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہیں دادہ عبد المطلب اور تمام خاندانوں کی یہی پر قبر ہے یہ پورا باؤنڈری الگ دیکھ رہی ہے یہ باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے ہاں سے وہاں تک باقی قبرستان بہت بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا قبرستان ہے